بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام اسلامباد ٹائمز کے ساتھ میں ہوں کیسر تنولی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیٹو ٹیلویجن ناظرین ہم لوگ بات کرتے ہیں اسلامباد ٹائمز کے اندر اسلامباد کی اسلامباد کے تمام تر ستکاری ادارے ہوں اسلامباد کے مسئلے مسائل ہوں اسلامباد کے وہ تمام خبریں جو کہ اسلامباد کے لوگوں کے ساتھ یا اسلامباد کے اداروں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں ہماری ان کے پر ہوتی ہے نظر ہم لوگ ان کو اپنے نیوز بولٹنز کے اندر اپنے پروگرامز کے اندر شامل کرتے ہیں ان کے پر ڈسکیشن کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر ذمہ داروں سے بات کی جائے اور ان تمام تر مسائل ہوں چاہے وہ اداروں کے مسائل ہوں چاہے وہ اسلامباد کے شہریوں کے مسائل ہوں ان کے اوپر بات کی جائے آج بھی ہم لوگ اسلامباد ٹائمز کے اندر بلکل ایسی کریں گے اسلامباد کے مخلف اشیس کے اوپر بات ہوگی اسلامباد کے سرکاری مرازمین کے حوال سے بات ہوگی اسلامباد کے اندر کل ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد نے رمضان سے پہلے بقاعدہ ایک نوٹفیکشن جاری کیا وقاعدہ ایک ڈیپٹن کمیشن آفیس ایک لیٹر جاری ہو جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسلامباد کے اندر اشیاء ضروریہ جو ہیں جو کہ رمضان و مبارک کے اندر ہر عام و خاص کو ضرورت ہوتی ہیں اور خاص طور پر اس کے اوپر چیک رکھا جائے گا ریٹ لیسٹ جاری کی کہ یہ ہے اس کے اوپر کیسے اس کو کنٹرول کر پائیں گے کیسے اس کے اوپر وہ تمام طرح چیزوں کو بہتر کر پائیں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم لوگ کوشش کریں گے ڈیپٹن کمیشن اسلامباد حمزہ شفکات سے ٹیلی فون لائن پر بات کریں اس کے علاوہ جو انجمین تاج جان پاکستان کے صدر ہیں انجمین بلوڈ صاحب ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کریں اور جس طریب ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی بات کی جائے کہ تاجر رمضان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور تاجروں کی کیسی تیاری ہے کہ وہ اسلامباد کے اندر شہریوں کو اسلامباد کے لوگوں کو کیسے ریلیف دے سکیں گے اور اس کے ساتھ سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سرکاری اداروں کی بات ہوگی سرکاری اداروں کے ملازمین جو ہیں وہ حکومت سے کیا چاہتے ہیں حکومت سے ان کے بارے میں کیا سوچ ہے آنے والے بجٹ کے اندر حکومت ان کو ریلیف دے پائے گی حکومت ان کے مطالبات کے اوپر آئے گی نہیں آئے گی بجٹ کے اندر ان کے لئے کیا مراد ہوں گی کیا ان کی باتیں جو انہوں نے حکومت کے سامنے ذمہ داروں کے سامنے رکھی ہیں وہ پوری ہو پائیں گی نہیں ہوں گی اس کے حوال سے بھی بات کریں گے اور آپ نے بھی ہمیں اس پروگرام کے اندر جوائن کرنا ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا ٹیل فون نمبر آپ کو سکرین کو پر نظر آئے گا آپ ہمیں فون کر کے اپنی رائے سے بھی اگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اسلام آباد کے اندر اگر کسی ادار سے کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنی جاری آپ اس حوال سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اور ہمیں باہر سے فیلڈ سے ہمارے جو ریپورٹر ہیں وہ بھی جوائن کریں گے وہ سبزی منڈی سے ہمارے چاہتے ہوں گے ان سے جانیں گے کہ سبزی منڈی کے اندر جو بڑے تاجر ہیں جو بڑے جو بزنس مہن ہیں وہ کیا پلان لیے بیٹھے ہیں اور کیسے وہ جو چھوٹے تاجر ہیں جب مارکیٹ میں چیزیں سبزی منڈی سے ہو کی جاتی ہیں تو کس طرح سے پہنچاتے ہیں اور کس ریٹ کی اوپر کیونکہ ایک سر ہم بات کرتے ہیں کہ جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں چھوٹے دکاندار ہوتے ہو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو سبزی منڈی سے ہی چیزیں مہنگی مل رہی ہیں چاہے وہ فروٹ ہو چاہے وہ دال چلان چاول ہو چاہے وہ سبزیاں ہو باقی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمیں مہنگی ملیں گے تو ہم لوگ سستی کیسے بیٹھ سکتے ہیں اس کے لئے بات کریں گے آپ بھی پروگرام کا حصہ بنیئے گا میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں صدر آل پاکستان سیکٹریٹ ایمپلائیس کارڈنیشن کانسل کے پریزیڈنٹ ہے سر آپ کو خوش حمدیت گائیں گے آپ کا نام ہے چودری محمد حسین صاحب آپ سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت شکریہ سر آپ سے میں پہلے چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں اس کے بعد ناظرین ہمیں سٹوڈیو میں ایجمل پلوچ صاحب بھی جوائن کریں گے ہماری کوششی کے تھوڑی در میں وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں تو پھر ان سے بھی بات کی جائے گی تاجوں کے حوالے سے جس کا منزکر پہلے کیا اور ساتھ ہی ہم لوگ ڈیپٹری کمیشنر اسلامباد کو بھی فون کے اوپر لیں گے اپنے پروگرام کے اندر ان سے بھی بات کریں گے اسلامباد کے اندر رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران وہ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں اور کیسے چیک رکھیں گے اسلامباد کے تمام طرح جو ریڈ لسٹ ان جاری کی ہے چیزوں کو کیسے ہی کنٹرول کر پائیں گے کنٹرول کرنے سے مراد ریڈ لسٹ جو سرکار کی طرف سے جاری ہوتی ہے جاری تو ہو جاتی ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو پاتا ان کے پاس کیا پلان ہے وہ کیسے اس کے اوپر عمل درامت کروائیں گے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آپ بھی فون کیجئے گا پروگرام کے حصہ بنیے گا چودری محمد حسین صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف بڑھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں تمام طرح اسلامباد کے سرکاری ادارے جو ہیں ان کی جو جو صدارت ہے جو پاکستان سیکشیٹنگ پلیس کارڈنیشن کاؤنسل ہے آپ اس کے صدر ہیں ہم نے دیکھا کہ دو دن پہلے بھی جی چوک کی اوپر ایک احتجاج ہوا اس سے پہلے پریس کلپ کی اوپر بھی احتجاج ہوتا رہا احتجاج ہو رہا ہے آپ نے حکومت کے سامنے کچھ اپنے مطالبات رکھیں آپ نے کہا کہ بجٹ کے اندر آپ کو کچھ بہتر طریقے سے آپ کو رلیف دیا جائے موجودہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے آپ کی پہلے تو مجھے بتائیں کہ بنیادی جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے کیٹوی چینل کا شکر گزار ہوں کہ کیٹوی چینل نے ہمیشہ چھوٹے طبقے پسے ہوئے طبقے اور مظلوم طبقے کی آواز کو بلند کیا اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو عالی کام تک پچھایا تو آج ہم آپ کے چینل میں بیٹھے اور ملازمین کی کیونکہ آپ نے بات کی ہے تو میرا تعلق کیونکہ سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیم آل پاکستان کوارڈینیشن کونسل سے ہے تو اس ہماری کونسل میں چاروں صوبائی سگریٹیریٹ آزاد کشمیر سگریٹیریٹ گلگت بلتستان اور وفاقی سگریٹیریٹ شامل ہیں سب شامل ہیں یہ سارے شامل ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے ہمارے جو لوکل تنظیمیں ہیں صوبائی آل پاکستان کلرک اسیسیشن اور اسلامباد کی کچھ تنظیمیں انہوں نے مل کر اتجاز کیا چونکہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی بجٹ قریب آتا ہے تو سرکاری ملازمین کو حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں مہنگائی کا تناسب پورا سال مہنگائی بڑھتی ہے اور ملازمین کی تنخواہیں سال کے بعد صرف ایک دفعہ بجٹ جو ہے ایک دفعہ آتا ہے لیکن اس دوران سال کے بیج میں آپ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور کئی منی بجٹ جو ہیں وہ ایک سال کے دوران پیش کر دیا جاتے ہیں بغیر اناؤنس کی یہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بار بار منی بجٹ آتے ہیں مہنگائی کا طفان آتا ہے اور ملازمین کی تنخواہیں مقصود ہوتی ہیں وہ تو سال کے بعد بجٹ میں بڑھتی ہیں اور جو کم تنخواہ والے ملازم ہیں وہ انتہائی دشواری کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے وہ جب بجٹ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حمیدیں ہیں ساتھ ساتھ اسی طفعہ بجٹ کے ساتھ ساتھ رمضان اور مبارک بھی آ رہا ہے تو رمضان اور مبارک میں یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ میشہ آپ نے دیکھا کہ اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ کئی گناہ بڑھا دی جاتی اور پھر ملازم جو ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں کی فیسیں میڈیکل کی آپ کے سامنے ہے کہ میڈیکل کے حساب سے جو اس وقت میڈیسن ہیں سو سے دو سو پرسنٹ بار چکی ہیں تو سرکاری ملازم دن بے دن پستا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ گریڈ ایک سے لے کے گریڈ ڈائنٹین تک کے ملازمین جو تھے انہوں نے اتجاج کیا ہے اتجاج میں شریک ہوئے وہ تو آپ کے کسی ذمہ دار کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں پہلے کہا کہ آپ پہلے تو بتائیے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں آپ کیلئے کیا کرے اور آپ لوگ چاہتے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے بڑھائی جائیں ہر بندہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ میرے جو معاملات ہیں وہ مہنگائی کے تناسب سہول ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے حکومت آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کر پائے گی آپ کے مطالبات کو مانیں گی نہیں جو موجودہ حکومت ہے ہمیں بڑی خوشی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے اور جب سے یہ موجودہ حکومت آئی تھی اور بہت زیادہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چیرے پر پرشانی نظر آ رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ سرکاری ملازمین جو ہے متاثر ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے حکومت سے سرکاری ملازمین کے متاثر ہونا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو مہنگائی ہے اس سے عام آدمی جو مزدور ہے جو ایک پانچ دس ہزار روپے آج بھی مہانہ سرکاری لیتا ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس کے زیادہ مسائل ہیں آپ کی معاملات مجھے خوشی ہوتی اگر کہ وزیر خزانہ ہمارے حسد عمر صاحبی ہوتے وہ پہلا بجٹ پیش کرتے تو وہ چیزوں کو بہتر انداز میں بیان کر پاتے لیکن وہ چلے گئے اور حسد عمر صاحب نے بجٹ پیش نہیں کیا اور حسد عمر صاحب کے جانے کی کئی وجوہات ہیں حسد عمر صاحب نے ہمارے جو معوشی علات ہیں شاید وہ بھامپ لیے ان کو پتہ چل گیا کہ صورتحال اتنی حسان نہیں ہے اس کا انہوں نے بار بار ذکر بھی کیا کہ ملکی علات معوشی علات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ کہے بھی گئے ان کی ان الفاظ کے اوپر میں نے اس کئی بار سے پہلے بھی اتجاج کیا میں کہہ یہ الفاظ کا استعمال ان کا درست نہیں جائے کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی سرکاری ملازمین کی عام جو لوگ ہیں جو سرکاری ملازم نہیں ہیں جو دیاری دار لوگ ہیں جو مزدور ہیں چیخیں نکل رہی ہیں وزیر اختانہ جو صاحب کا حسد عمر صاحب سے ہماری دو دفعہ ان سے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم بجٹ میں کم از کم آپ کے جو جائز مطالبات ہیں پورا کرنے کوشش کریں گے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا گیا اب نئے جو مشہرہ خزانہ آئے یہ بھی ان سے میں نے ان کو ملکات کے لیے لیٹر لکھا لیکن مجھے پتا چلا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی میٹنگ چل رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ ایک افتبہ بات تو بڑی درست ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی میٹنگ سکنر سے کچھ ریزن نکلے گا تو آپ کے مطالبات کے اوپر وہ آ سکتے ہیں اگر وہاں سے کوئی نتائج نہ حصل ہو سکے تو پھر کیسے ہو آپ کی دیوانس کو پورا کریں گے حکومت میں اس وقت بے شمال مشکلات میں فسی ہوئی ہے ہمارے پرائم میسٹر کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی ابھی وقت بہت کام ہوا ہے ہمیں وقت دیا جائے چیزیں ہمیں ٹھیک کر کے دیں گے آپ سے یہیں سے گفتو کریں گے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عملات زندگی کو بہتر کیا جائے سرکاری ملازمین جو دن رات کام کرتے ہیں ان کے مسائل کو سننا چاہیے اس کے اوپر بھی بات کریں لیکن عمر سیالوی ہمارشت اس وقت سبزی منڈی اسلامباد سے براہ راست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اسلامباد کی سبزی منڈی کے اندر کیا حالات ہیں اور کیسے ہماری زلی انتظامیہ جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو بہتر کرنے کے والے سے جو انہوں نے ریٹ لیس جاری کی ہے جس کے اوپر چیک کی انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر عمل درامت کروا پائیں گے کی نہیں عمر سیالوی بتائیے کہ اس وقت سبزی منڈی کی کیا صورتحال ہے اور سبزی منڈی کے اندر جو بڑے تاجر ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں جو بڑے آرتی ہیں ان کے پاس کیا پلان ہے وہ کیسے چیزوں کو بہتر کریں گے اور کس حد تک انتظامیہ تمام تر چیزوں کو بہتر کرانے میں کامیاب رہے گی ہاں جی بلکل کیسے میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کی آئی ایلیمن فور کی سبزی منڈی میں اور یہاں پر میرے ساتھ اس وقت یہاں پر جو منڈی مارکیٹ ہے ان کے انسپیکٹر میرے ساتھ موجود ہیں شفاق حسین اور یہ سے بھی بات چیت کریں گے اور تمام تر جب سبزی توڑ کر یہاں پر منڈی میں پہنچائی جاتی ہے منڈی سے آگے مارکیٹ میں پہنچائی جاتی ہے یہ تمام تر مرحلہ کیا ہے اس میں قیمتوں کا تائیون کیسے کیا جاتا ہے پروسس کیا ہے اس کے اوپر تمام تر بات کریں گے اشواق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اشواق صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو منڈی کا نظام ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ نظام کیا ہے کس سسٹم کے تحت یہاں پر قیمتوں کو تائیون ہوتا ہے مارکیٹ میں اشیاء کیسے آگے ان کی ترسیل کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کر دوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے دیکھیں آپ نے جو کوئیسٹن کی ہے اس کا جواب اگر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بھی دوں تو ہماری جو سبزی اور فروٹ منڈی ہے ان میں دو پارٹیشن ہے میری بیک سائیڈ پہ سبزی منڈی ہے اور تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں تو وہاں پہ فروٹ منڈی ہے ٹھیک ہے پھر ہر منڈی میں مختلف قسم کی پارٹیشن بنی ہوئی سبزی منڈی میں گراون ٹمارٹر کا ہے اس طرح آلوم پیاز کا ہے اس طرح جو فروٹ منڈی ہے وہاں پہ کیلے کیا ہے تو یہ جو الید الید پارٹیشن ہے یہاں پہ مختلف ٹائم میں بولیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی جتنی بھی بولی ہوتی ہیں تو پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر ہر قسم کی بولی کو سنتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر بولی سننے کے بعد ان میں سے وہ میکسیمائز اور مینیمائز جتنا بھی ہوتا ہے ان میں سے وہ ایوری نکالتے ہیں ایوری نکالنے کے بعد ایک ریٹ لسٹ تیار کرتے ہیں جو کہ سبزی و فروٹ منڈی کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر جب یہاں سے ہم ڈیلی کی بنیاد پر ہم تین قسم کی ریٹ لسٹ ایشو کرتے ہیں ایک سبزی منڈی کے لیے اور ایک ڈسٹک اسلامباد کے لیے اور ایک جو کورسار اور پارا مارکیٹ ہے وہاں کے لیے ٹھیک ہے سر جو ریٹ لسٹ سبزی منڈی میں ہم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مینیمائز جو بھی ان کے ایوری نکالنے کے بعد جو ریٹ لسٹ ایشو تیار ہوتی ہے پھر اس میں ایک 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 سپنڈیچر ڈال کر ہم ڈسٹک اسلامباد کے لیے دس پرسنٹ ہم ایکسٹر اس میں لگاتے ہیں اچھا آپ نے یہاں پر بات کی ایوریج نکالنے کی تو آپ ایوریج کس طرح سے نکالتے ہیں آپ کی جو ترسیل آپ کو ہو رہی ہوتی ہے منڈی میں جو آ رہی ہوتی ہیں ایشیاں ان کا کیا سسٹم ہے کہ وہ ان کا ریٹ کا تائن کس طرح سے کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں کسان جو ہوتا ہے یا کاشتکار جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس کو جو فائدہ ہے جو قیمتوں کا اصل مطلب وہ فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا تو آپ کے پاس کیا پروسیس ہے یہ ساری مطلب ایک ریشو نکالنے کا دیکھیں کسان سے تو نو ڈاؤڈ کے ان لوگوں کے جو کمیشن ایجنٹ بیٹھی ہوئے ہیں ان کے پاس سمان آ جاتا ہے فارکزمپل سبزی والوں کے پاس سبزی آگئے فروٹ والوں کے پاس فروٹ آگیا ٹھیک ہے ان کا آپس میں جو بھی سسٹم ہوتا ہے جو بھی لین دینے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب وہ لوگ یہاں پہ سمان آ جاتا ہے یہاں پہ پھر بولی ہوتا ہے بولی میں اگر آپ میری بیک سیٹ پہ ابھی دیکھیں تو آئی تینک پیاز کی بولی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو آڈتی صاحبان ہوتے ہیں وہ مال منگوال لیتے ہیں کسان سے کسان سے مال منگوال لیتے ہیں ان کا آپس میں کمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر سارے آڈتی صاحبان وہاں پہ کٹھی ہو جاتے ہیں ایک بندوں میں اسے بولی لگاتا ہے پھر وہ جو بولیاں لگاتے ہیں جہاں پہ ان کا آپس میں فکس ہوتا ہے وہ اس کو مطلب خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بولی جب شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا عملہ پانچ سی بندے مطلب فروٹ منڈی میں پانچ سی بندے سبزی منڈی میں ایڈ دی ٹائم آف بولی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اچھا آپ ہمارا پاس ریٹ کلرک ہے وہ آر ایڈی وہاں پہ موجود ہوتا ہے ساتھ اور ہمارا اور کوئی افیشل ہوتا ہے یہ ایک ٹیپ بنی ہوتی ہے ایک سبزی منڈی کے لیے 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 تو جب بولی جتنے ٹائم چلتی رہتی ہے وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں تاکہ منیوائز بھی ریٹ کا پتہ چال جائے اور میکسیمائز کا بھی پتہ چال جائے ٹھیک ہے پھر وہ ریٹ نکالنے کے بعد پھر اس میں سے ایوری نکالتے ہیں ایوری نکالنے کے بعد جو چیز جو ریٹ لیس تیار ہوتی ہے وہ منڈی میں اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم دسٹرک اسلامباد کیلئے ریٹ لیس ایشو کرتے ہیں تو وہ جو چیز ہوتی ہیں فارکزمپل اس میں پھر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ ٹماتر ایک ایسی ایٹم ہے جس کی جلد نرم ہوتی ہے اگر اس کے گنس میں پیاز کو لے لوں یا آلو کو لے لوں پٹیٹو کو تو وہ تھوڑا سے ہارڈ ہوتے ہیں پھر ان چیزوں کا بھی ہم نے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ رکھنا ہوتا ہے کہ ایک ایٹم ہے جو جلدی سیل ہو رہا ہے اس کے لیے تھوڑا سا علیدہ اس کے لیے ہوتا ہے جو جلدی خراب ہونے والا ہے اس کے لیے علیدہ ہوتا ہے تو اس طرح جو ریٹ لیس تیار ہوتی ہے منڈی سے بیس پرسنٹ اور ڈسٹرک اسلامباد سے دس پرسنٹ وہ جو کوسار اور پارا مارکیٹ میں وہ جو ایشو کی جاتی ہیں پھر وہ تھوڑا سا بیس پرسنٹ زیادہ کار دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی پھر کٹیگریز ہوتی ہیں ایک کٹیگریز اور بی کٹیگریز دو قسم کام ریٹ دیتے ہیں ایک اچھی چیز کے دے دیا ایک تھوڑا سا نارمل دے دیا چھانٹی کا سسٹم ہے کہ مطلب ایک قوالٹی وائز جو ایک درجہ بندی کی جاتی ہے اول درجہ کی دو ایم درجہ اور سو ایم درجہ وہ یہاں منڈی میں ہی ہوتی ہے منڈی میں بھی ہوتی ہے اوورال جتنی تینوں ریٹ لسٹیش ہوتی ہیں تینوں پہ یہ قوالٹیز ہوتی ہیں اے اور بی ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسٹمر مختلف قسم کو ہوتا ہے ایک بندہ ہے وہ آتا ہے آتی جو چیز کے سامنے رکھ دیجئے وہ پرچیز کر کے چلا جاتا ہے کچھ لوگ اس میں سے مطلب نارمل قسم کی ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک لیے بی قسم کا ریٹ ہے ٹھیک ہے وہ آندس پارٹ موجود ہوتی ہے اس میں قوالٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ جو بی قوالٹی کا ہے وہ بالکل مطلب وہ خراب ہو یہ ایٹی سی ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے اس میں ریٹ کا فرد ہوتا ہے انفلیشن عام مارکیٹ میں کیوں ہوتا ہے اس حوالے سے تو ناظرین کیسر تنولی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقینا اپنی جو ماہرانہ رائے ہیں وہ دیں گے لیکن ہم ایک بڑا اہم سوال میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں عام مارکیٹ میں جب بھی کوئی سارف جاتا ہے کوئی فروٹ خریدتا ہے یا کوئی سبزی خریدتا ہے تو اگر وہ مہنگے داموں اس کو ملتا ہے تو جو دکاندار بیٹھا ہوا ہے اس کا ایک بڑا موقف ہوتا ہے کہ جی کیا کریں ہماری بھی مجبوری ہے ہمیں منڈی سے ہی مہنگے ملی ہیں تو جب منڈی سے چیز مہنگی ملی ہے تو ہم بھی آگے مجبور ہیں کہ اشیاء کو ہم مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں تو یہ لوجک جو وہ بیان کرتے ہیں دکاندار اس کے پیچھے سچائی کتنی ہے دیکھیں جی نو ڈاؤٹ آپ ایک چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ پازیٹیو نیگٹیو ہر جگہ پہ ہے ریٹ لگا کر اس میں ہر بندے کو اس کا پرافٹ دے کر ہم ریٹ لسٹ یار کرتے ہیں یہ جو لاجک بنی ہوئی ہے کہ وہ منڈی والے وہاں پہ زیادہ ایٹم مہنگ ہے اور ہمیں ریٹ لسٹ غلط دی جاری یہ کچھ بھی نہیں ہے تقریباً تین دن پہلے ڈیپٹی کمیسر اسلامباد اور چیرمین مارکیٹ کمیٹی مطلب ایک میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ڈی سی آفس میں تو وہاں پہ یہ ہی ہے ایک پراپر ریٹ لسٹ یار ہو چکی ہے مختلف ایٹم کی جو ریلیٹڈ ٹو سبزی منڈی نہیں ہے فارغمپل وہ گی ہو گیا گوشت ہو گیا انڈے ہو گیا ایٹی سی جو بھی آئٹم ہے تو ان کے اوپر ایک پراپر ریٹ فکس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور سارے اسسسٹنٹ کمیسنر صاحبان و مجیسر سبین کی یہ ڈیوٹی لگائی گیا کہ اس پہ فوکس کریں اور اس پہ عمل درامت کروائیں ٹھیک ہے یہ جو لاجک ہے یہ سر سرہ غلط ہے اچھا ہم عموماً دیکھتے ہیں بلکہ عموماً کیا ہر رمضان شریف میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ دیگر ممالک میں اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ سستی کر دی جاتی ہیں ان کے اوپر سبسیڈی مل جاتی ہے حکومت کی طرف سے سبسیڈی دی جاتی ہے لیکن چلو سبسیڈی تو یہاں پر در کنار یہاں پر جو اشیاء کی قیمتیں ہیں بہت ایک عام آئیٹم ہے یہ اور بڑا ضروری مطلب میں سمجھتا ہوں لیکن ان دس دنوں کے اندر اندر اور پھر پرسو سے رمضان شریف بھی شروع ہو رہا ہے تو ان تین دنوں کے اندر اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی اس کی پیچھے کیا وجہ ہے اصل میں میں آپ کے ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ نارمل دنوں میں جو چیزیں چار رہی ہوتی ہیں جیسے رمضان سٹارٹ ہوتا ہے ایک دن ہماری منڈی میں میں کہتا ہوں دس ٹکٹ مارٹر کے ہو رہے ہیں تو جو یہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بیس پہ چلے جاتے ہیں تو مطلب کہ زیادہ اس کی خریدوں فروغس کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن زیادہ ان چیزوں کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا مطلب اس طرح کا کوئی ایسیش بہتر ہوگئے یہاں پر کچھ عام شہری بیمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے جی ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ منڈی کا جو سسٹم ہے اس سے مطمئن ہیں یہاں پر جو بولی ہوتی ہے آگے پھر یہاں سے جو ترسیل کی جاتی ہے عام مارکیٹ میں اس سارے عمل سے اور یہاں پر یہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس کی کارکردگی سے یہ مطمئن ہیں نہیں ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے احمد شہزاد صاحب شہزاد کیا کرتے ہیں آپ خریداری کے لیے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا مرحلہ ہے منڈی میں سمان آنا یہاں پر اس کی آکشن ہونا پھر آگے ریٹلس تیار ہونا اور عام مارکیٹ میں اس کو بھیج دینا یہ سارا مرحلہ کیسا ہے اس کی اوپر آپ مطمئن ہیں مطمئن تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ایک بڑا اس کے لیے حکومت کی بڑی ترکڑی ہے کہ کوشش چاہیے جو کنٹرول کرے ریٹ کو آپ کی مطلب آپ کا مشورہ کیا ہے کہ کس طرح سے کیا جاست ہے مشورہ یہی ہے کہ جو عام جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو لوگوں نے عام سٹار لگائے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے اب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ مجود ہوتے ہیں ہر بولی پر اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم وقت یعنی کہ قیمتوں کا تیین خود کرتے ہیں تو اسی لحاظ سے یہ قیمتوں کا خود تیین کریں کہ جو چیز یہاں مارکیٹ میں عام لوگوں کو مین کے ہم بولی پر لیتے ہیں وہ چیز عام لوگوں کو کس طرح مل رہی ہے صحیح ہے تو یہ لوگ سکتی سے مثال کے طور پر جو عام لوگ ہیں لسٹ میں تھوڑا عام کو تھوڑے بہت مسائل نظر آ رہے ہیں کہ ان کی سکتی یہ سکتی نہیں کر رہے یا سکتی کر رہے ہیں اپنے ڈیوٹی یہ منڈی میں تو ہم تو منڈی میں یہ ڈیوٹی بڑی خوبصورت ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی مزید جو ہے جو عام لوگ ہیں یعنی جنہوں سٹا لگائے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کو کنٹرول کرنے کے ضرورت ہے جی بالکل ان کو بھی تھوڑا سا کنٹرول ایک اور ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا انارگل کیا انارگل ماشاءاللہ انارگل کیا خوبصورت نام ہے جی بہت خوبصورت نام ہے آپ کا جی سبزی منڈی سے ہم کھڑے کھڑے ہیں اس وقت انارگل یہ بتائیے گا کہ جب چیزیں آتی ہیں آپ خود بھی ایک آرتی ہیں یا تاجر ہیں ہم یہ فروٹ بیچتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آپ فروٹ بیچ رہے ہیں اس کے ریٹ میں اور وہ جو عام مارکیٹ میں آپارہ میں کراچی کمپنی میں یا اسلامباد کی دیگر مارکیٹ میں جو زمان فروخت ہو رہا ہے سپر مارکیٹ ہو گئی جناح سپر مارکیٹ ان میں فرق کیوں ہے یہاں پر جو آپ ریٹ دے رہے ہیں ایک فروٹ کا یا پھل کا اس میں اور اس عام مارکیٹ کے ریٹ میں کیوں فرق ہے کیوں اتنا بڑا فرق ہے یہاں پر یہ ہولسل پر بکتا ہے کچھ تو پرچون ریڈیوں والے لگائے ہوئے یہاں سے وہاں جانے پر خرچہ بھی آتا ہے سوزیکیوں والے کرائے ہوتا ہے مزدور بھی ہوتے ہیں وہاں کا جکرہ ہے کتنا خرچہ آ جاتا ہے کہ اتنا مطلب جہاں پر اگر یہاں پر آپ ایک میں خربوزے کی بات کروں تو آپ یہاں پر ستر روپے بیچ رہے ہو اور وہی خربوزہ وہاں پر مارکیٹ میں ایک سو اسی روپے بیچ رہا ہے تو کیوں ڈبل کیوں اصل میں وہاں پر ایک تو چیز اچھا لوگ چاند کے لے کے جاتے ہیں اور یہ منڈی میں جو ہے نا ارق قسم بندہ آ جاتے غریب بھی آ جاتے اور امیر بھی آ جاتے ادھر امیر کم آتے اور غریب زیادہ تھے وہاں پر زیادہ گاڑیوں والے آتے ہیں وہ شخص لیتے ہیں وہ پالتو فیتے جاتے ہیں اچھا کیا سر یہ جو انار گل ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی بڑی گاڑیوں والے آتے ہیں اور وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی اور انہوں نے شاپر میں ان کو پیکنگ ملی اور وہ لے کر گھر چلے گئے یہاں پر متوسط طبقہ آتا ہے اور وہ مطلب چھانٹی کرتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے دکاندار سے یہ ایک لوجک جو ہے بڑی ایک میں کہوں گا ٹپیکل لوجک ہے کہ بھئی ایک سرمایہ دار بندہ ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ ریٹ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو پیک مل جاتی ہے جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اور وہ پیسے دے کر بغیر کسی اسرار کے بغیر کسی تحقیق کے کہ اس کا ریٹ اصل کیا ہے اور مارکیٹ میں کیا ہے وہ دکاندار کی ڈیمانڈ کے مطابق ریٹ دے کر اس کو پیسے دے کر چیزیں اٹھا لیتا ہے تو یہ ایک مطلب لوجک جو ہے میں کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بھی ڈسکس کریں جی بہت شکریہ عمر سیالوی آپ سبزی منڈی اسلامباد سے برہداز تھے ہمارے ساتھ اور ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ کی جانب سے کس قسم کے انتظامات کی ہیں اور انتظامی جو افسران وہاں پر تینات ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے منیٹر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو وہاں پر بولی لگتی ہے ایک ایک چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد ریٹ نکالا جاتا ہے ریٹ ڈسک اسلامباد کے لیے ایک انہوں نے بڑا مجھے ایسے حیرت بھی ہوئی کہ اسلامباد کے اندر کے جو چھوٹی مارکیٹس ہیں اس کے لیے ریٹ ڈیفرنٹ ہے ایف سکس ایف سیون کوسار اور اپارا کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے پھر وہی بات ہے کہ اچھی چیزیں اگر کسی کچھ چاہیئے درجہ اول کی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مہنگی ملیں گی ان کا ریٹ مخلف ہوتا ہے اور درجہ دوئیم کی چیزیں جو ہوتی ہیں فروڈ سبزیاں ہوں ان کا ریٹ مخلف ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے میں چاہوں گا کہ ہمارے پولیوزر صاحب ہم نے ڈیپٹی کمیشنل اسلامباد سے بھی بات کروائیں اس کے اوپر حمدہ شفقات سے بھی جاننا چاہیں گے انہوں نے ریٹ لیسٹ جاری کیا اس کے اوپر کس حد تک وہ عمل درامت کریں گے اور کتنا چیک رکھیں گے اسی کے ساتھ میں آپ کا تعرف کراتا چاہوں میں نے پروگرام میں شروع میں بتایا بھی تھا کہ انجمنت آج جان پاکستان کے صدر انجمنلوزر صاحب ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کریں گے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں سر آپ کو ویلکم کریں گے ٹھیک ہے آپ خرید سے الحمدللہ لیٹ ہو گئے ہیں بس آپ کے لیے میں بہت تیز گاڑی چلائی بہت شکریہ آپ کا تشریف لیا ہے میں جلدی سے آپ سے کچھ جاننا چاہوں کہ پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے پھر واپسی پہ آ کے آپ سے مزید ڈسکشن کریں گے کیا حالات ہیں رمضان سے پہلے تاجر کیا پلان کر کے بیٹھے ہیں عوام تو کہتے ہیں کہ چھوڑیاں تیز کی ہوئی ہیں تاجر ہمیں زبا کرنے کو تیار ہیں استغفراللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اسلامباد انتظامیہ نے جو ریڈ لسٹ جاری کی آپ کے پاس ہوگی جی بالکل ہے اور وہ ریڈ لسٹ اور پچھلے سال کی جو ریڈ لسٹ ہے یہ اس سے کم ہے آپ تو مطمئن ہے اس سے نہیں نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال جو لوگ پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے جو انہوں نے ریڈ لسٹ جاری کی ہے وہ پچھلے سال سے کم پرائس ہے لیکن میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا میں تو روئی یہ رہا ہوں کہ اب انتظامیہ نے لسٹ بنا دی انہوں نے اپنا اصحاب کتاب کر کے لسٹ جاری کر دی حمزہ شفقات سے بات کریں گے کیوں کیسے اس کے عمل درامند کرائیں گے لسٹیں جاری ہو جاتی ہیں عمل درامند نہیں ہوتا آپ لوگ مانتے نہیں ان کی بات اصر بات یہ ہے کہ دیکھیں جب سستہ بازار بھی ہو جمعہ بازار بھی ہو اتوار بازار بھی ہو منگل بازار بھی ہو تو پھر دکان والوں کو تو نہیں چھڑ ادھر دکان پہ ان بازاروں کو چھوڑ کر جب دکان پہ بندہ جائے گا تو وہ پھر اپنی مرضی کی چیز خریدے گا اس کو وہ جو ریٹ ملتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا مارکٹوں میں بھی کمپیٹیشن ہے ایسا نہیں ہوتا یہ ہمارے خام خیالی مطلب کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی مہنگائی کر دیتے ہیں یہ دکاندار کوئی نہیں دیکھتا سپر مارکٹ کا دکان کا کرایا تین لاکھ روپے ہے اپارہ مارکٹ کی دکان کا ایک لاکھ روپے ہے اسی طرح ایف شیریز میں جائیں تو لاکھ روپے کرایا ہے پھر جی میں آئے تو وہ تھوڑا سا اس سے کم ہو جاتا ہے پھر آئی میں جب آئیں گے تو اور کم ہو جائے گا اب سستے بزار میں کوئی کرایا نہیں ہے جمعہ بزار میں کوئی کرایا نہیں ہے دو آزار پہ ایک سٹال کا مہینے کا کرایا ہے تو اسے کیا کرایا ہے بہت سارا مہینے میں لگتے بھی چار پائنچ سر میں نہیں سر کدر دیکھیں ہفتے میں چار دن اگر بزار لگتا ہے دکاندار کیا کرے گا سولہ دن بزار دیکھیں آج میں بیورٹ صاحب یہی سے بات کریں گے چودری مہندو سینط سارے صاحب آپ سے بھی بات کریں گے ناظرین پروگرام میں وقت ہو چاہے تک break up break لیتے ہیں واپس ساتھیں آپ دیکھ رہے پروگرام میں سلامباد ٹائم سمارا ساتھ رہی گا ویلکم بیک بیورز آپ دیکھیں اسلامباد ٹائم ہم بات کریں اسلامباد کی اور پروگرام میں break سے پہلے ہم نے بات کی تھی حجمال پروڑ صاحب حجمال پروڑ صاحب مہنگائی کی بات ہو رہی تھی رمضان سے پہلے تیاریوں کی بات ہو رہی تھی انتظامین نے اپنی تیاریاں کی ہیں کہ کیسے چیزوں کو سستہ عوام تک پہنچانا ہے کیسے چیزوں کے جو کنٹرول ہے ریٹ کا اس کو کیسے کرنا ہے تاجنوں کے میں نے کہا تھا کہ تاجن کے حوالے سے مشہور ہے کہ رمضان سے پہلے چھوڑیاں تیز کر لیتے ہیں آپ نے کہا جی جو ریٹ لسٹ انتظامین نے دے دی ہے وہ پچھلے سال سے بھی کم ریٹس انہوں نے دے دی ہیں تو کیسے منیج کریں گے کیا آپ نے اس کے پر دیکھیں انتظامین کے پاس ہم نے ان لوگوں کو بھی بٹھایا جو ہول سیلر ہیں تو آپ لوگ کی مجلس کے ساتھ مشابہ سے نہیں میں نے ان کو بھی بٹھایا اور ریٹیلر کو بھی بٹھایا اور ریٹیلر سے گزارش کی کہ وہ پہلے سے پانچ روپے چار روپے تین روپے دس روپے مختلف کم بیچیں گے لیکن جب ریٹ لسٹ آئی ہے تو مجھے تھوڑا سفسوس ہو رہا ہے جو آپ کی معاملات پائے تھے وہ ریٹ لسٹ نہیں ہے دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں رمضان ہے ہم بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں جو منافق ہو رہا ہے یا ذکیرہ اندوز کی جب بات ہوتی ہے تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے یہ لوگوں کو غلط فہم ہی ہے اس بات کی کہ ہر مارکیٹ میں کاروباری کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ نہیں بیچ سکتا لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے انتظامیہ کو یہ بھی تو سچ ہے نا کہ جی نائن جی سیکس جی سیون ایف سیون کے ریٹس آپ جائیں گے آپ کو مختلف ملیں گے سر میں جب کہوں گا تو یہ چیز بھی لیں گے سر دیکھیں جب سستہ بازار بھی انتظامیہ لگا دے اس کے علاوہ پھر یہ چار بازار بھی ہو جو ہم روٹین کے بازار ہیں اس کے بعد دکندار کو ان کو نہیں تنگ کرنا چاہیے جو برزی کرتا ہے آج کل سموسہ پر کورڑا جگہ کوئی کپڑے والا بھی ہے تو اس کے بعد بھی سموسہ پر کورڑا ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو سموسہ پر کورڑا ہے کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ سستی تھی سستی چیزیں دیں لیکن یہ ایک سوچ بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے ہمیں انگائی ہو جاتی ہے آپ ریڈ لسٹ دیکھ لیں پچھلے سال گوشت کا ریٹ انہوں نے جاری کیا آٹھ سو نوے روپے ابھی سات سو نوے روپے کہ ایسی کونسی چیز آگئی ہے کہ ایک سو روپے کم ہو گیا تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں دیکھیں جب تک ہم ہول سیلر کو ریٹیلر کو دونوں کو بٹھا کے انتظامی افسد جب میں تو ہی تو کہہ رہا وہ میٹنگز ہوتی ہیں پہلے سارے معاملات ہوتے ہیں آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں یہ میٹنگ ہوئی ہے ہماری لیکن پرابلم یہ ہے کہ بازاروں والے اس ریٹ لسٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں آپ لوگ نہیں مانتے ہیں مطلب تیسرے درجے کی جو چیزیں ہیں جو سستے بازاروں میں بکنی چاہیے آپ جاتے ہیں منڈی میں آپ کو بتایا جاتا ہے یہ وان ٹو تری ہے تو وہ ریٹ آپ عام مارکیٹ کے لیے دے دیں گے تو دکندار اس پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اور گاک خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کوالیٹی کے سامان کو وہ مارکیٹ میں وہ جاتا ہے جس نے بازار سے سودا نہیں لینا جس نے سستے بار جب انتظامی ہے یہ سارے کام کر دیتی ہے تو دکندار کو پھر تنگ نہ کرے گاک کی مرضی ہے جب جاتا ہے اس کو اچھی چیز چاہیے تو وہ خرید کے لاتے ہیں تو اسے خریدنے دیں اب جب پچازار لاکھ روپے یہ جرمانہ کر دیں گے تو میرا خیال میں وہ تو مر جائے گا جس کے پاس اتنی کمائی ہے رمضان میں اس نے نہیں کرنی جب آپ اتنا جرمانہ کر دیں گے جب تک ہم بیٹھ کے تینے لوگوں کو بٹھا کے دیکھیں ایسے نہیں چلے گا ملک کہ آپ زبردستی کسی چیز پر یہ انتظامیہ ہمارے اوپر ریز ڈھونس دے اور کہہ نہیں اس پر بیچنا ہے ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے ہم نے کسٹمر کسٹمر عمالی نے نعمت ہے ہم ان چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم میں مہنگائی نہیں کرنی ہے ہم میں مہنگی چیز نہیں یہ لوگوں کی اہویں سوچ پڑ گئی ہے باہر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو مہنگائی محسوس نہیں ہوتی سر میں کہتا ہوں مجھے کوئی بتائے نا میرے ساتھ آ کے کیا چیز مہنگی کسی چیز کو ہاتھ لگایا آپ کہتا ہوں سب کچھ بہت اچھا چل رہے ہیں سر میں کہتا ہوں بے تنین چل رہا ہے اب بھی تھوڑا سا پرابلم آیا ہے پٹرول کی قیمت بڑی ہے اب بھی تو بڑی نہیں ہے بڑی ہے سر بڑی ہے نا یہ جو دس بارہ روپے بڑی ہے اب بڑی نہیں ہے اب اس میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا یہ رمضان کا مہینہ تھا جو ٹرانسپورٹیشن آتی ہے اگر ٹرماتر سن سے آ رہا ہے چیزیں کوئٹا سے آ رہی ہیں فروٹ کوئٹا تو ان کو سب سڈی دینی چاہیے تھے مال گاڑی پہ فری ملانا چاہیے تھا آجنب لورش صاحب مجھے آپ نے ایران کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے عوام بہت خوش سے خوشحال ہیں سر میں امام مطلب کب ہر دور میں ہی ایسا ہوا ہے سرکاری ملازمین کے نمائندہ بیٹھے ہیں صدر ہیں یہ پاکستان سیکچیٹ ایمپلائیس کورنیشن کانسل کے چودری محمد حسین صاحب آپ نے کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں گورنمنٹ سے کہ بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جائے آپ کی مطالبات مانے جائے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا حکومت سے کس حد تک مطمئن ہے کہ آپ کی چیزوں کے اوپر وہ غور کریں گے کچھ ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی آپ کو کوئی امید وجودہ حکومت سے ہمارے افیشیک صاحب سے ہے ابھی میرے بھائی عجمن بلوج صاحب نے مہنگائی کی بات کی تو مہنگائی کا اندازہ تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سرکاری ملازمین کو ہوتا ہے یہ تو تاجر ہے نا یہ کیسے کہتے ہیں میں خریدتا نہیں ہوں میں بکس بیچتا ہوں تو ساری چیزیں گھر گرید کے لے جاتا ہوں یہ جتنی مہنگائی یہ گھر گریدتے ہیں ان کو تو اثر نہیں پڑتا مہنگائی جیسے جیسے اشیاءات ہیں ان کے بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں لیکن جو مقصود طبقہ سرکاری ملازمین جن کی تنخواہی اتنی کم ہے کہ اور پورا سال مہنگائی ہوتی ہے اور تنخواہ پورا سال نہیں بڑھتی بجٹ جب آتا ہے تو پھر ملازمین اتجاج کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی کے تنخواہ سے ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور مجودہ اکومل جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں سمتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کل جو ہے سرکاری افسران جو گریڈ سترہ اٹھارہ انیس کے ہیں وہ بھی اتجاجاں باہر نکلے ہیں انہوں نے وہاں وزارت خزانہ کے باہر اتجاج کی خاصی تنخواہ لیتے ہیں سرکاری ملازمین کی دن افسران کا آپ نے ذکر کیا گریڈ ایٹین سیونٹین کے لاکھ روپے کے لزدیک تنخواہ ان کی تنخواہیں یہ جو اتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے صوبے جو ہیں صوبائی حکومتوں کے ملازمین اور افسران ہم سے زیادہ مراحت لے رہے ہیں جیسے ابھی حکومت نے سوی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو اس میں یہ ہے کہ باقی سارے صوبے اپنے ملازمین کو یوٹیلٹی بلد دیتے ہیں اس میں یوٹیلٹی الانس دیتے ہیں تو وفاقی ملازمین کو نہیں دیا جاتا آپ لوگوں کو بھی سرکاری ملازمین کو یاؤسٹینٹ بھی ملتا ہے میڈیکل بھی ملتا ہے ساری مراد ملتی ہیں تو اب آپ مزید اس سے کیا زیادہ چاہتے ہیں کہ ان میں اضافہ کیا جائے کیا چاہتے ہیں سرکاری ملازمین کو جو الانسز ملتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے اوٹ کے موہ میں زیرہ دیں کہ اس مہنگائی میں جو میڈیکل الانس دیکھ لیں کنونس الانس دیکھ لیں اگر چھوٹے ملازمین کو اگر سترہ سو روپیہ کنونس ملتا ہے تو اس وقت آپ ٹرانسپورٹ کا اندازہ لگائیں آنا جانے پر کتنے اخراجات ہیں میٹرو استعمال کریں تو میٹرو کو ایک روٹ ہے تو ملازمین جو دور دراز سے آتے ہیں یہ تو ہر ایک اس پر فیسلٹی نہیں اس سلوشن ہے مجھے نہیں لگتا جو میں نے آپ کی جو یہ چارٹ آف ڈیمانڈ دیکھا ہے سر میں اس سلوشن میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ چونکہ مدینہ کی ریاست کا کنسپٹ ہے اس وقت تمام جتنے سرکاری ادارے ہیں ان میں تنخائیں ایک جیسی ہونی چاہیے ایک ادارے میں یہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ ایک ادارے میں تنخواہ اسی گریڈ کی اور ہے ایک میں اور ایک جیسی تنخائیں ہونی چاہیے ایک جیسی مرات ہونی چاہیے کچھ سرکاری افسران جو ہیں جو اوپر لیول کے ان کو بہت زیادہ مرات ہیں چار چار گھاڑیاں پانچ پانچ ملی ہیں اور جو چھوٹا طبقہ ہے جو درمیانے لوگ ہیں ان کو بس پہ چڑھ کے آنا پڑتا ہے یہ زیادتی ہے درکٹر وقام حسود صاحب جو سابقہ سیکٹی خزانہ ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے خود کہا کہ یہاں اسلام آباد میں یہ جو تین کلومیٹر فاکی سگریڈی کا علاقہ ہے اس میں سولہ سیلری پیکج چل رہے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ کرنے ہیں کہ وہاں چھوٹے سی ایریے میں ایک ڈرائور ایک منسٹری کا ڈرائور جو ہے اس کی اگر تنخواہ کا اندازہ لیں پچیس ہزار ہے تھوڑا آگے چل جائیں قومی سمیلی سینٹ کا جو ہے وہ پچاس ہزار کے پہنچ جائیں آگے چل جائیں سپریم کورٹ میں اس کی اسی اور نوے ہزار تنخواہ ایک ڈرائور وہی وہ گاڑی وہی چلا رہے ہیں سارے لیکن لائسنس کی ہوئی ہے پاکستانی ہیں وہی ڈرائمنگ لائسنس ہے اس تفریق کو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ختم کر کے مدینہ کی ریاست میں یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے یہ برابر آپ لوگ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں آپ کے ساتھ بڑے آپ کے لوگ ہیں آپ کے ورکرز ہیں تو یہ چیزیں کیوں نہیں حل ہو پائی کیوں نہیں اس کے اوپر حکومتی ہے جو ذمہ دار ہیں کیوں نہیں وہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں امیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ حکومت اصد عمر صاحب میں بات کر رہا تھا اجمل لور صاحب آگیا اچھا ہو گیا ہے کہ اصد عمر صاحب اگر یہ بجٹ پیش کرتے تو اچھا ہوتا کیونکہ ان سات آٹھ نو ماہ کے اندر انہوں نے بہت کچھ دیکھا لیکن وہ پہلے ہی ان کو مصطافی ہونا پڑا وہ چلے گئے اصد عمر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے کہا کہ انہوں نے تمام تر چیزوں کے پر ایگری کیا تھا کہ ہم لوگ کریں گے بجٹ کے اندر لیکن وہ نہیں ہیں حفیظ شیح صاحب سے آپ نے معاملات طے کرنے کی بات کرنے کی کوشش کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی آپ نے کہا کہ ایم اف کے اندر مذاقعات کے لیے وہ بیزی تھے ہم نے کوشش کی وہ معاملات نہیں ہوئی لیکن میں نے آپ کے جواب میں کہا تھا کہ ایم اف سے اگر معاملات طے پھار جاتے ہیں تب ہی کچھ کریں گے نا کہ پیسے آئیں گے تو تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی آج بھل بلوچ صاحب سے میں جاؤں گا کہ آپ کی بھی حسد عمر صاحب کے ساتھ بڑی قربتیں رہی بڑی قریبی رہے آپ بھی آپ چاہ رہے تھے کہ آپ خود چاہتے تھے کہ وہ وزیر خزانہ رہیں لیکن اب وہ نہیں ہے میں آج بھی کہتا ہوں اس طرف ہی آ رہا تھا میں اس لیے بات کرتا ہوں پہلے بھی میں کر چکا ہوں میں نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے کہ پاکستان کی خوشکسمتی تھی کہ ممبر قومی اسمبلی ملک وزیر خزانہ بنا تھا وہ تو پرین ویسٹر نے کہہ دیا کہ الیکٹی بلز کی ضرورت نہیں ہے جو بندہ کام کر سکتا ہے اس کو ہونا چاہیے وزیراعظم صاحب ان کا رائٹ ہے وہ ملک وزیراعظم ہے وہ جیسے کہیں میں آر ہٹ کے بات کر رہا ہوں ایز تاجہ نمہندہ میں جو بات پاکستان لیول کی کر رہا ہوں کہ وزیر خزانہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ممبر قومی اسمبلی بنیتے ہیں کیوں بھاگے ہوں سر بھاگے نہیں ہوں گے یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے خدا بہتر جانتا ہے شیخ حفیظ صاحب کون ہے وہی ہیں جنہوں نے اپنا شوکت عزیز کی جو پالیسی ہے تھی نو سال کی اسی کو کنٹینیو کیا تھا پیپلز پارٹی گورومنٹ میں ذرہ بر بھی رتی بر بھی انہوں نے چینج نہیں کیا تھا پرائم میسٹر سے کہا ہے نہ کہ ان کو کیوں لیں ہم آواز تو میں اٹھا رہا ہوں دیکھیں میڈیا میڈیا ہی میری آواز پہنچائے گا کہ پرائم میسٹر سے میری گزارش یہی ہے کہ وہ ساتھ عمر صاحب کو واپس لائیں چلے اتنا اچھا ٹیکنو کریٹ کی طرح اچھا نہ کر سکیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ بہترین وزیر خزانہ تھے عوامی نمائندہ جب وزیر خزانہ بنے گا نیچے پبلک میں بھی بیٹھ ہوگا فیر شیخ صاحب نے مل نہیں رہے اور ہمیں بھی پیپلز پارٹی دور میں کوئی ایک میٹنگ انہوں نے بارسا دی آخر ہمیں ایف بی آر کی دیواریں پھلانگ کر اندر جانا پڑا اپنی بات منوانے کے لیے انہوں نے کہا میں ملاقات نہیں کرنی ہے تو ٹیکنو کریٹ میں اور عوامی نمائندہ میں یہ فرق ہوتا ہے وہ آپ سے بیٹھ کے بات کرتا ہے آپ کی بات سنتا ہے یہ حقیقت ہے یہ سجبتاروں میں سب پہلے نون ڈی کا دور خدا پیپل پارٹی کا تو ہمیں ہمیشہ وزیر خزانہ جب موجودہ ہوتا تھا ہم سے ملاقات کے لیے لکھتے وہ کبھی نہیں ملتے تھے وہ سیکرٹری خزانہ کی ڈیوٹی بیادہ ہے کہ آپ مضاقرات کریں ابھی عصد عمر صاحب جو ہے اتفاق سے ان کے سیکرٹری جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں فیر ویل میں ہم موجود تھے تمہاری ان سے میٹنگ ہوئی میں نے یہی کہا عصد عمر صاحب سے کہ آپ تبدیلی کا جو نہرہ لگا رہے ہیں یہ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب یہ تنخواں میں تفریق ختم آپ کریں گے تو انہوں نے پھر سیکرٹری خزانہ سے پوچھا کہ کیا تفریق ہے انہوں نے بتایا کہ یہ یہ ادارے ہیں ان کی اتنی اتنی تنخواں تو پھر انہوں نے مجھے مزاق میں کہا کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں ان سب کی تنخواںیں کم کر گئے آپ کے برابر کر دیتا ہوں تو میں نے کہا ممکن ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ نہیں کہتے کہ ان کی کام کریں بلکہ آپ ہماری بھی بڑھائیں ان کے برابر کریں یہی ہمارا مطالبہ ابھی دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ تو چلو تنخواں کا معاملہ ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جو رمضان مبارک ہے سرکاری دفاعاتر کے ٹائم مقرر کیے اب دوپیر دس بجے سے چار بجے کا ٹائم رکھا اس میں یہ ہے کہ میرے کئی خواتین جو سرکاری ملازم ہیں وہ بچاری کہتی ہیں کہ ہم آٹھ بجے بچوں کو سکول بیٹی ہیں اور سکول بیڈنگ ہم آفیس آتے تھے اب اس دوران ہم بچوں کو بیج کے پھر واپس گھر آئیں پھر انتظار کریں اور دوپیر دس بجے جائیں چار بجے واپس آ کے پھر آپ کے افتاری کی تیاری انتہائی مشکل قدام ہے تو میں آپ کے چینل کی وطحاتت سے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کروں گا کہ یہ جو ٹائم ہے ان پر نظر ثانی کی جائے اور میرا خیال ہے کہ آٹھ سے دو جو پہلے ٹائم تھا رمضانب وارک کا وہی دوبارہ راج کیا جائے امید جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بجٹ کے اندر آپ کو رلیف ملنے کی کوئی امید ہے اگر نہیں ہے تو نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے کیا کریں گے اس میں پوری امید ہے کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوٹے طبقے کو اوپر اٹھانے کی وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی انہی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پور امید ہیں کہ ملازمین جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں وزیراعظم ان سے اگاہ ہیں تو ہم بلکہ میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ یہ پورے ملک میں جو میں ایک بات آپ کی چینل میں میں کہہ رہا ہوں کہ ملک گیر جو ملازم ہم اتجاز کر رہے ہیں اگر وزیراعظم پاکستان ہمیں ٹائم دے ہم جائز مطالبات ان کے سامنے رکھیں اور یہ اتجاز کو ہم ختم کرا سکتے ہیں تاکہ ٹیبل پر بیٹھ کے جو ہمارے جو ہے نا مطالبات اجمل بروڈ صاحب وہ جو انتظامیہ نے لسٹ جاری کی ریٹس کی اس کو آپ نے مسترد کر دیا مکمل طور پر مسترد کر دیا آمد راہمد نہیں ہوگا حمدہ شفقات صاحب اجمل بروڈ صاحب نے کہہ دیا کہ جو لسٹ آپ کی طرف سے آئی ہم لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں کسی بھی طور پر امپلیمنٹ ہو سکتی کیونکہ وہ جو ریٹس آپ نے دیئے ہیں وہ ایک سال پہلے کی جو ریٹس تھے پچھلے سال کے اس سے بھی کم ہیں ہماری کوشش جاری ہے کہ ڈیپٹی کمیشنل اسلامباد حمدہ شفقات سے رابطہ کیا جائے ان کا نمبر ٹیلی فون جو ہے وہ بند ہو گیا ہے کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کیا جہا جبکہ انہوں نے مجھ سے کمیٹمنٹ کی تھی وہ اس کے اوپر آئیں گے بات کریں گے اور شاید کوئی بزی ہوں مصروف ہوں ہم لوگ طورہ سب آجن دیتے ہیں ہمارے پولیسر صاحب ان سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقہ ان سے رابطہ ہوتا ہے اس کے اوپر ان سے بات کریں گے کس کے اندر کوئی ریلیکسیشن یا کوئی کوئی ترد و بدل ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی کیونکہ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف بزار لگائے جاتے ہیں اور اسلامباد کے اندر ویسی ہفتہ اتوار کے جمعہ ہفتہ اتوار کے جمعہ منگل دن دن بزار لگتا ہے اس کے علاوہ رمضان کے اندر سستے بزار بھی لگائے جاتے ہیں سارا دن لگا رہتا ہے سستہ بزار سستہ بزار پورا دن ہوتا ہے کی چیزیں ہوتی ہیں جی درجہ وان ٹو تھری درجہ سو ایم بی ہے دو ایم بی ہے وہ ریٹ بزار کا اور ہوتا ہے اور مارکیٹ کے اندر آپ بڑی اچھی آپ کے مطابق اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جس کو دل کرتا ہے آکے چیک کر لے بزار سے خرید کے چیز پھر لائے اس کے ساتھ میچ کر لے کہ مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے جو میں بزار سے لائے ہوں سستے بزار سے لائے ہوں جمعہ بزار سے لائے ہوں وہ چیز یہ ہے اور یہ خریدار ہوں گے یہ جاتے ہوں گے یہ ان کو خود پتہ ہے ان کو خود پتہ ہے کہ یہ سرکاری ملازمین زیادہ جمعہ بزاروں میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے جو مارکیٹ میں چیز پڑی ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے تو میری گزارش یہی ہے کہ دیکھیں نائنصافی کو ہم نے دور کرنا ہے یہ وہ نائنصافی اب اس طرف تو کوئی آتا نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ رینڈ کو کنٹرول کریں رینڈ کو کنٹرول کریں یہ ایکٹ رینڈ کو کنٹرول کرنے والا جو ہے اس کو کاری نہیں رہا ہے جس طرح مرضی ہے چھے چھے سو روپے سپریم کورڈ نے پچھلے دن آرڈر کیے ایک مارکیٹ میں کہ دھائی سو روپے سکیر فوٹ گراؤن پہ ہوگا ریٹ سوبر مارکیٹ میں اور بیسمنٹ میں سو روپے تو وہ باقی کیوں نہیں ہو جاتے باقی چھے چھے سو روپے سکیر فوٹ ہے سات سات سو ایک ایک ہزار پر سکیر فوٹ گراؤیا ہے تو گوشت کیسے ملے گا آپ کو جس دکان کا گراؤیا پانچ لاکھ ہو پانچ لاکھ آپ لوگ اس کیوں پر کیوں نہیں زیادہ تو جو دیتے کہ گراؤے کم کیے جائیں مجھے اس کی کے ریٹ بڑھا دیئے سر ہم کہتے ہیں نا جی گراؤے کم کیے جائیں رینڈ کو کنٹرول کیا جائیں یہی تو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جو بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کا سٹرنت ہے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سر پچھلی پانچ سال کی جو حکومت تھی انہیں دو وزیراعظموں نے ہمارست پرومیس کیا کہ ہم یہ قانون قرائداری قبل پاس کر دیں گے پتہ نہیں وہ کونسی قوت ہے جو ان کو نہیں کرنے دیتی ہے وہ نہیں ہو سکا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں نا سر آپ جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سر پھر کیا پھر نائم اس حکومت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جہاں انصاف کی بات جس کا نامی طریقہ انصاف ہے تو وہ انصاف دینے لوگوں کو دیکھیں گھروں کے قرائے کتنے ہیں اب سرکاری ملازمینوں کو جو پیسے ملتے ہیں قرائے کے وہ اتنے کا گھر نہیں ملتا ہے ان کو قرائے پہ اگر سرکاری نہیں ملتا ہے تو یہ ساری نائنصافیوں کو کون دور کرے گا اس طرف کون ہم ساتھ ہیں یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں مران خان کے ساتھ کھڑے ہوں یہ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے لیکن نائنصافی کو دور کیا جائے اس ملک میں قوم اٹھ کھڑی ہو میں تو کہتا ہوں قوم اٹھ کھڑی ہو یہ کہتے ہیں چار بجے چھٹی کرنی ہے ہم دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں سیکلوں پر جانے کے لیے تیار ہیں امران خان صاحب خواتین کے لیے یہ ریلیکشیشن ہونے چاہیے خصوصی کہ ان کو دو بجے گھر چلے جانا چاہیے یہ میں ان کی بات کی تاہید کرتا ہوں کہ پورے ملک میں جو خواتین ملازمت کرتی ہیں ان کو دو بجے چھٹی کر جانے اچھا جی ڈپٹی کمیشنر سنانباد نے کہا ہے کہ مکمل طور پر اس کو ہم لوگ اس کو پر چیک رکھیں گے اگر کسی بھی دکاندار نے کسی بھی تاجر نے اس کی اقلاع ورزی کی تو اس کو ریایت نہیں بکشی جائے گی جرمانے کرتے ہیں چاس ہزار لاکھ روپیہ تو کیا آپ کے پاس اس کا نیکسٹ پلین کیا آپ کیسے اس کا ہم کہیں گے نا پھر ہم وہاں کھڑے ہوں گے یہ بھی ہوں گے نائنصافی کی پھر انتہا ہوگی ہم دیکھ رہے ہوں گے پھر مدینہ کی ریاست کیسے بنے گی کہ زبردستی آپ کہیں کہ چیز پیچھے سے آیا آئے نو سو روپے کے جی اور آپ کو کہا جائے آپ سات سو نوے روپے بیچے تو یہ ممکن نہیں ہے کیسے ہوگا یہ سارا کچھ بڑی معذرت کے ساتھ انتظامی ظاہر افسران ہے انہوں نے حکومت کو بھی اوکے کرنا ہے خوش کرنا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا لیکن گراؤنڈ پہ جب آپ نہیں دیکھیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے ایسے نہیں ہوگا کہ جی پہلے سے ہم نے ریٹ کم کر دی ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ہمارے باقی مبالک سے میں پھر اپنے پروسی ملک بھارت کی بات کروں گا کچھ چیزیں وہاں سے ہمارے پاس آتی ہیں ان کے ریٹس کی اوپر کوئی چیک نہیں ہے میں اگر ایک چیز وہاں سے لیتا ہوں کچھ چاہے کیلے ہی ہو جی نین سے لیتا ہوں وہ دو سو دھائی سو روپے درجن ملے گا اس کو میں ایف سیون سے لیتا ہوں وہ تین سو چار سو روپے درجن ملے گا وہ تو ہم لوگ خود سے منیج کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی پھر وہی بات ہے کہ تاجروں کی منیج کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا وزیراعظم نواز شریف آپ آرہا ہے ایک دکان سے سبزی فروٹ کے ریٹ چیک کرنے آپ کو یاد ہے انہوں نے کیلے کا کہا کہ کیا ریٹ ہے تو دکاندار نے کہا جی ڈیڑھ سو روپے تو انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا انڈیا کا ہے انڈیا کا کیل ہے تو بات یہ ہے کہ یار ہم ہم جب تک سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں لگی رہیں گی سسٹم کو کس نے ٹھیک کرنا آپ لوگ ذمہ دار ہیں سر سارا دن کسٹم والے لوگوں کو زلیل و خوار کر کر کے جدر گاڑییں کوئی سمان لے کے آ رہی ہیں سارا دن کسٹم والے ان سے پیسے لے لیتے ہیں اتنی کرپشن اب بھی جاری ہے کسٹم کے خاص طور پر لوگ کل اور سے آپ سمان لہ رہے ہیں کسٹم والے رستے میں پکڑ کے پیسے لے لیں گے تو یہ مہنگائی کس وجہ سے ہو رہی ہے کوئی نہیں دیان دے رہا کوئی نہیں ہمارے ساتھ بیٹھتا وہ وزیراعظم پاکستان کو کہا ہے جوکت عزیز نے ہماری کیوں جان چھڑا دی تھی میک میں سے انہوں نے چپڑاسی سے لے کر کمیشنر تک آرڈر کیا تھے کہ کوئی کسی کی پرمیسز پر نہیں جا سکتا کوئی کسی کو روک نہیں سکتا پہلے سے زیادہ ٹیکس آیا تھا تین گناہ زیادہ آیا تھا انہوں نے خود اعلان کیا انہوں نے اگر اس آگڈار کی طرح ہم پہ چھوڑ دی ہیں کہ جناب پھر شیخ حفیظ صاحب آگے ہیں انہوں نے کہنا ہے لوگوں کو رگڑ دو لوگوں کو مار دو اور اس میں بلیک میل ہو رہی ہے ہم نے کہا تھا کمپیوٹر پہ کام کرے دکانوں پہ تو کمپیوٹر اٹھا لیے جاتے ہیں ہم نے اب لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ڈنڈا رکھ لیں لوگوں کے دراز رکھیں جو آتھ آگے کریں اس پہ مار دیں مطلب اور کوئی حل نہیں ہے سر اس ملک میں کوئی حل ہی نہیں ہے جب تک آپ لڑیں گے نہیں زیادتی نہیں ہے کہ ہم کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں کسٹم کے چار بندے آتے ہیں انکم ٹیکس انٹیلیجنز کے کمپیوٹر اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر اس کو اندر بند کمرے میں بلیک میل کرتے ہیں ادھر ہی اس سے چیک ایک جیب میں چیک لے لیتے ہیں ایک ڈریکٹ لے لیتے ہیں تو یہ زر ویز مول کے ساتھ کوئی نائے مطلب نائنصافی کے انتہا ہو رہی ہے ابھی انصاف علی حکومت میں بھی تو عمران کان صاحب کو چاہیے کہ ان چیزوں میں نظر رکھیں کوئی ایسا وزیر بنائے ایسا بندہ آجائے جو چیک رکھیں وزارتوں سے ہٹ کر جو وزارتوں میں بھی چیک کریں اور ہمیں ادارے بنائیں وزاروں کے اندر اتنے بڑے بڑے افسران بیٹھیں وہ لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں ان کے پاس تمام تر پروٹکول ان کے پاس تمام تر جو اختیارات ہیں موجود ہوتے ہیں تو کس پہ ٹرس کیا جائے کون ایسا دودھ کا دولہ اس ملک میں لوگ موجود ہیں لیکن ہم ان کو سیٹوں پہ نہیں آنے دیتے سچ بات بتا رہا ہوں اس سے افسران بھی بیٹھیں جو نیایت اماندار ہیں لیکن وہ کبھی سیٹوں پہ نہیں آئے وہ پیچھے رہتے ہیں یہ پہلے پیپرز پارٹی آتی تھی وہ اپنے لوگ لاتی تھی نواز شریف صاحب آتے تھے وہ اپنے لوگوں کو افسران فائل لاتے نہیں ان لوگوں کو چن کر لیا ہیں دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیاں موجود ہیں پوچھ کے لائیں کون بندہ کس کا گھر چھوٹا سا ہے کس کے پاس گاڑی چھوٹی سی ہے وہ ٹھولنے جا سکتے ہیں چھوٹی ہوں گی بڑی ہو لے لگیں تو پکڑ لیں گے ایسا بھی تو چیک رکھیں آخر ہمارے ادارے یہ سارا کیا ہو رہا ہے کب ملک ٹھیک ہو گا ہم تب تک روتے ہی رہیں گے اب وہ فیل ہو گیا اب وہ فیل ہو گیا اب یہ فیل ہو گیا بس کریں سرکاری ادارے بھی بس کریں میربانی کریں بس کریں مزیزم پاکستان عمران خان صاحب سے اجمل بلوچ اور ہم سب کی یہی بات ہے کہ بس کریں اداروں کے در بڑا سخت چیک ہونا چاہیے اور موجودہ حکومت ہمارے پرائم میریسٹر عمران خان جو ہے انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ کسی بھی طور پر اس ملک کے اندر اپشنز دیتا جاؤں ہمارے سابق وزیر اخزانہ صدمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ علات اتنے اچھے نہیں یہ معاشی علات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ایک دم سے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن اس کے لئے کچھ مشکل سٹیپس لینے پڑیں گے وہ مشکل سٹیپس جو ہیں وہ اب حکومت کیا لے رہی ہے یا حکومت کیسے اس کو پلان کر رہی ہے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں سرکاری ملازمین ہو عام دھیاری دار ہو عام مزدور ہو وہ اس وقت سخت پریشانی اور بچینی سے دوچار ہے کہ اس کے معاملات اس کی زندگی ہے وہ کس طرح سے چلے گی اور خاص طور پر ایک مقصود تنخواہ کے اندر اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دم سے بڑی بڑی خبیں آ جاتی ہیں کہ آٹھ روپے نو روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا آپ کو زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس طرح ملکی حالات کچھ ایسی ہیں لیکن پرائم میسٹر عمران خان سے لوگوں کو بڑی توقعات ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی کی بات کی انہوں نے انصاف کا نارا لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چیزیں میں بہتر کر کے دوں گا پہلے کی طرح چیزیں نہیں ہوں گی کرپ لوگوں کو جو چور لوگ ہیں ان کو ہم لوگ قانون کے کٹیرے میں لائیں گے وہ کیسے لائیں گے کیسے چیزیں بہتر کریں گے وقت دینا بڑا ضروری ہے ابھی تو پھر وہی بات ہے کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا آپ نومہ ہوئے تھوڑا سا اور انتظار کریں ایک ایک چھوٹا سا زافر کروں سر جب تک جب تک قومی اسمبلی کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس نہیں کرے گی یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے بار دنیا اسی طرح ٹھیک ہوئی ہے ہم بھی اسی طرح ٹھیک ہوں گے اگر اسی طرح گزارہ چلائیں گے تو ممکن نہیں ہے پھر چل جو یہ بل لے کے آئے گا اس کو ظالم اور جابر سر نہیں کہا جائے گا یار کیا کرپشن کرنے والے کا کیوں نہیں ہاتھ کارتے ہیں بھائی یہ ملک ٹھیک تھا چینہ کیوں گولی مار دیتا ہے جو کرپشن کرتا ہے سنگاپور کیوں مار دیتا ہے کرپشن چینہ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے سر میں کہتا ہوں اب نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے سر ہوتی ہے بڑے لوگ چینیس پاکستان آکے کرپشن کرتا ہے سر بہت سارا تاجر وہاں پہ بیٹھا ہے چینہ میں بزنس کر رہے ہیں ان لوگوں نے سوئی اور دھاگا بھی بنانا شروع کیا انہوں نے پانی کی بوٹل آجی کی ٹوپی بنانی چینہ کا کیا کھن سب سے آجی کی ٹوپی وہ بنا رہے ہیں ہمیں ہمیں بھی اس طرح کر رہے ہیں کرپشن ہے خاتمے کے لیے ملازمین کیونکہ حکومت چلانے کے لیے ریڈ کیا سر سرکاری ملازمین کے حالے سب دی کہا جاتا ہے فائلیں چلتی نہیں ہیں جب تک ان کو پئی نہ لگایا جائیں جب تک پیسے نہیں لگتے فائلیں نہیں چلتی سر نہیں کے پی کے میں ٹھیک ہوئے کے پی پی میں آپ فائل بغیر پیسے ہوگے چلتی ہے جو اور کیوں نہیں چل آپ ہی تک پرشنے اسلام آباد پولیس ہے ٹریفک پولیس کو تارکھنے ان کا نظام ایک سرکاری ملازم کی بننے نائب کارسٹ سے لے کے اوپر سیکٹری تک جو ہے نا وہ فائل کو چلانا پڑتا ہے نائب کارسٹ بھی تب فائل لے کے جاتا ہے سر یہ جو میں نے بات کیا اس کا واحد آلیس ملک میں یہ ہے یہ قسم سے دنیا میں سب سے ایک نمبر پر آ سکتا ہے ان کی تنخواہیں بڑھائے گی وہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اچھا کہ یہ بات درست ہے کہ تنخواہیں بڑھا دی جائیں مراد دے دی جائیں تو کرپشن کوئی نہیں کرے گا سرے نہیں 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 دیکھیں کرپشن کو روکنے کے لئے سخت قانون ہوگا دیکھیں سعودی عرب میں جرم کی کوئی ریشو نہیں ہے قانون سخت ہے نا اسی طرح سنگاپور میں دس ہزار پی کی کرپشن کرے کوئی تو اس کو ایک سال سزا دیتے ہیں لاکھ روپیز اوپر جائے سزا موت دیتے ہیں تو وہ کوئی نہیں کرتا ڈرتے ہیں لوگ کئی ملکوں میں بٹوے میچے پڑے نہیں اٹھاتے اسٹریلیا میں یہی ہے جاپان میں یہی ہے اچھا اجمار پیوز سب بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں ہے میں آپ سے پھر آخر میں جانا چاہوں گا جو ریٹیس جاری کی آپ نے اس کو بے افل محنی سے انکار کر دیا رمضان میں بہت ہوا تو کل کا پرسوں کا دن انتظامیوں زیادتی کرے گی چار لوگوں کو اندر کر دے گی تو اس سے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس دو دنوں کے اندر آپ دوبارہ کوئی ان سے میٹنگ یا کوئی چیز کریں جی جی میں منڈے کو ان سے میں کہا ہے کہ میں منڈے کو ہر صورت آپ سے میٹنگ کرنی ہے اس لسکو نہیں مانتے مللہب آپ کوشش کریں منڈے تک انتظام تکرنے شاید اس میں کو تبدیلی ہو سکے چوڑری محمد حسین طائر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے مسائل کو اٹھاتے رہیں سرکاری ملازمی کی بات کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ جون بورج صاحب اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ اسلامباد کی بات کریں اور خاص طور پر جب عام آدمی کی عام لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو کسی بھی طرح سے بھولنی پاتے اور رمضان سے پہلے تاجنوں کی بات ہوئی تاجنوں کے مسائل بھی ہیں اور عام عوام کو کیسے ریلیف دینے کے حالے سے جو پلان کیا ہے زلین انتظامیہ نے اس حالے سے ہم نے کوشش کی بات کریں لیکن ہماری زیادہ کوشش یہ تھی کہ ڈپٹی کمیشنل اسلامباد حمزہ شفکات سے بات ہو ہم نے کوشش کی بار بار کوشش کی پروگرام کے دوران کہ وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر اویلبل ہو لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی ہم لوگ پھر بھی کل نہیں تو پرسون کے پاس دوبارہ جائیں گے اللہ حافظ پاکستان جندہ بھال